جمعہ مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں اپنی ریسیپی کا آغاز کرتی ہوں آپ نے بہت طرح کی کڑائیاں کھائی ہوں گی لیکن آج جو میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں یہ کسی بیف کڑائی کی نہیں ہے چکن کڑائی کی نہیں مطن کڑائی کی نہیں ہے یہ ہے لوکی کی کڑائی کی ریسیپی جو بہت ہی جھٹ پٹ بنے گی تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنا ریسیپی جو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں میں نے سب سے پہلے جو ہے کڑائی میں تیل ڈال دیا ہے ہاف کپ اور اس کے اندر میں نے کٹ کر کے سکوائیڈ پیسز میں لوکی ڈال دی تھی یہ بھی ہاف کے جی تھی اب میں اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ جو ہے وہ فرائی کروں گی تیل کے ساتھ اب فرائی کر کے میں اس کو نکال لوں گی یہ میں نے نکال لی ہے آپ دیکھ لیجئے اب اسی تیل کے اندر میں نے پیاز کو جو ہے وہ بلکل پنک کلر کا جو کلر دینا ہے براون نہیں کرنا اس کو جیسے ہی میری پیاز جو ہے وہ پنک ہو گئی تھی سوفٹ ہو گئی تھی میں نے اس کے اندر ادھرک ریسن ڈال دیا ہے کونٹیٹی بغیرہ سب کچھ ڈسکرپشن کارڈ میں میں نے منشن کیوئی ہے ریسیپٹ کارڈ کے تھو آپ وہاں سے آرام سے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور ابھی بیویں کرتی ہوں یہ سب کچھ آپ لوگ کی کنویننس کے لیے ہیں پلیز ویڈیو پورے دیکھا کریں اب میں اس کے اندر ڈال لی ہوں ٹومیٹو پیوری یہ میں نے تین ٹیماتر لیے تھے چھوٹے اور اس کے ساتھ میں نے پانچ سے چھوٹی ہری مرچے لے کے اس کی پیوری بنا لی تھی اس کو اچھے سے برینڈ کر لیا تھا وہ ڈال دیا ہے میں نے اب میں اس میں کچھ ڈرائے سپائسز ڈال لی ہوں لال مرچ نمک دھنیا پاوڈر ہلدی اور کالی مرچ پاوڈر اور یہ سب کچھ آپ جہاں دیکھ رہے ہیں میں نے لکھا وایا ہے کیا کونٹریٹی کیسے لینی ہے آپ نے اب یہ سب کچھ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے پکانا ہے بلکل بھی کور نہیں کرنا پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالنا اب جب اس کے اندر اوپر آئل آ جائے گا اچھی سے بھنای اس کی ہو جائے گی تو ہم اس کے اندر فرائے اپنی لوکی ڈال دیں گے جب ہم نے فرائے کی تھی اس کو اچھے سے فرائے کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ایک کپ پانی ڈال دیا ہے اب ایک کپ پانی ڈالنے کے بعد اس کو مکس کروں گی اور کور کر کے پکاؤں گی میڈیم ٹو ہائی لو فلیم پر پندرہ منٹ کے لئے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہماری لوکی زبردست تیار ہو چکی ہے اتنا زبردست اس کا جو ہے وہ کلر آیا ہے زبردست یہ ٹینڈر ہو چکی ہے کیونکہ جب ہم نے اس کو فرائے کیا تھا تو کافی حد تک یہ تب ہی ہو جاتی ہے اب میں اس کے اندر کیا کر رہی ہوں یہ میرا ہوم میٹ کڑھائی مسالہ ہے یہ ڈال دیا میں نے اور پھر کسوری میتھی ڈال دی اب یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سمیہ مکس کروں گی دو منٹ اس کو دم پہ دوں گی اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دم پہ چلا گیا اب اس کا آرہا ہے فائنل لک یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہماری لوکی کڑھائی زبردست سے تیار ہے آپ اس کو انجوائی کیجئے دیکھیں ہمارے بچے سبزیاں نہیں کھاتے تو ہمیں ان کے لئے کچھ نہ کچھ نیا ٹرائی کرنا چاہیے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں لوکی کو اس طرح بناوں اور یقین مانیے اتنا سب نے پسند کیا تھا میں نے اس کو سرف کیا تھا چپاتیوں کے ساتھ آپ گوائل رائز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تندوری نان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یہ کسی بھی کڑھائی کو ٹکر دے سکتی ہے آپ یقین مانیے جب آپ اس کو بنائیں گے تو انشاءاللہ داد پائے بغیر نہ رہ سکیں گے میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ہر ریسیپی کی طرح یہ ریسیپی بھی بہت پسند آئی ہوگی مجھے آپ کے پیار آپ کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ لوگ مجھے انسٹیگرام اور فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں وہاں بھی مجھے آپ کا ساتھ چاہیے اب میں جاتی ہوں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر حاضر ہوں گی ایک مزیدار اور کوئک ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سب نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ